اسلام علیکم دوستو افیضہ فوڈ سیکرٹس میں آپ کو بھو چاندید ہے آج میں آپ لوگ کے لئے کڑی کے ریسپی لے کر آئی ہوں کڑی جو میرے گھرانوں کو مجھے بہت پسند ہے جس طریقے سے میں بناتی ہوں میں نے سوچ آپ لوگوں سے بھی یہ ریسپی پیچھے رکھ کروں تو آپ کو یہ ریسپی ذرہ سے بھی پسند ہے تو میرے سے ہم کو سبسکرائب کریں وائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں تو آج ہم کڑی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کس طریقے سے اپنے لئے کڑی بناتی ہوں ماسک پہنیں اپنے ہاتھوں کو بھی اچھے سے حسابن سے صاف رکھیں اور گھر کی سبائی کا بھی خاص قیار رکھیں اپنے بچوں کو جب آپ سنبھالیں تو آپ کے ہاتھ آپ کے کپرے ہر چیز صاف ہونے چاہیے باہر جائیں تو ماسک ضرور لگائیں اپنی صحت کا قیار رکھیں اپنا خیار رکھیں اپنے گھر والوں کو خیال رکھیں آئیے ہم کڑی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں تھوڑا کڑی زیادہ بناؤں گی تو میں نے ڈیڑھ کی لوگ یہ دہی لے لیے اس کو میں نے ایسے سے پھینٹ لیا اب اس میں میں یہ تقریباً اس میں میں یہ بیسن ڈالوں گی یہ بڑے چار کھانے کی چمچ میں اس میں ڈالوں گی کھانے کی چمچ نہیں سوری ڈونگے والے چمچ یہ اس میں میں ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے میں مکس کروں گی اس کو ایک بیٹر سے میں اس کو اچھے سے بیٹ کروں گی اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ اس میں کوئی لمز نہ رہے ہیں اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا تو اس کو ہم سائٹ پر رکھیں گے پہلے ہم مسالہ بنا لیں گے ادھر سائٹ پر رکھیں گے تو یہ میں کھلے لیں گے ہمیں فلے مول کروں گی اس میں میں اوائل ڈالوں گی اوائل ہم تھوڑا استعمال کریں گے یہ میں دو طریقوں سے کھڑی بنتی ہے ایک اس طرح مسالے کے ساتھ بنتی ہے اور ایک پہلے یہ کھڑی پکا ہی جاتی ہے بیسن اور دہی یا لسی جو بھی ہوتے ہیں پھینٹ تو اس کو پکایا جاتا ہے پھر بعد میں اس کا ترکاہ بھگا لگایا جاتا ہے تو میں یہ مسالے والی کھڑی بنا رہی ہوں ہم لوگوں کو یہ والی پچان جاتے ہیں مزے کی لیزہ بھائی والی ہوتی ہے پیال کو میں لائٹ براؤن سا کروں گی بس ہی اس کو آدھا منٹ اور پکائیں گے پیال کو یہ براؤن ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں اب یہ میں آدھا کھلسن کا پیال داروں گی یہ تکرین ملچہ کھانے کا کنا چاہی ہے آدھا کھلسن کا پیال اس آدھا کھلسن کے پیال کو بھی ہم اچھے کو بھون لیں گے تکرین کا جو کچھا پان اور سمیل ہے وہ پتم ہو جائے یہ بڑے دو ٹوماٹر میں نکاڑ لیا ہے یہ ایڈ کروں گی براؤن کو روچھے سے سا کریں سا کریں تاہیے تو ریس کا ضرورہ بھی جائے نہ ہو ریس کی میں کریں چاہیے اس کو میں اچھے دے پیال کر لوں گی ایک تیس پون جو اس میں لائل میٹ جائے گی یہ ہاپ تیس پون جو اس میں کھوٹی بھی لائل میٹ جائے گی 1 ٹی سپون حلدی پاورڈر جائے گا 1 ٹی سپون زیرا پاورڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر تھوڑا سمیشم پانی مک کریں گی تاکہ مسائلے کے لئے نایے اس میں یہ 1 ٹی سپون نمک جائے گا سبز میرچ جائے گی یہ کھانے کے چمچ اچھے جو مکس کر لیں گے اس میں آپ بھی یہ بیشن کا جو بیٹر ہم نے پیار کیا ہے یہ اس میں اٹ کریں گے اس میں میں اور پانی اٹ کریں گے اس کو ٹائم لگے گا تقریباً گھنٹا سا وہ گھنٹا لگے گا اس کو میڈیون فلیم پہ ہمیں اس کو پکائیں گے ہمارے کڑی پکنے کے لئے تیار ہے اس کو میں پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی میں دوسری سائیڈ پہ آپ پکوڑوں کی تیاری کر لیتی ہوں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو ہم میڈیون فلیم پہ چھوڑ دیں گے پکنے کے لئے تو تھوڑ تھوڑ دیر بعد اس میں میں چمچ بھی لاتی رہوں گی تاکہ یہ نیچے سے بیشن لگے تو ساتھ ساتھ میں پکوڑوں کا بیٹر بھی تیار کر لیں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کڑی ہماری بند رہی ہے بلکل میڈیون فلیم پہ ہم اس کو پکا رہے ہیں بلکہ میڈیون سے بھی کم فلیم پہ پکا رہے ہیں اس کو تو یہ اچھے سے بند رہی ہے اس کو دو تین جوش آ چکے ہیں تو اس کو دس منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے ابھی ہم یہ پکوڑیں بنانے کی تیاری کر لیں گے یہ اس میں میں نے یہ آلو ٹماٹر پیاز یہ پالک ہری میٹس اور ہرا دھنیا یہ سارا کچھ اس کو میں نے مکس کر لیا اس میں تو اب اس میں میں جو ہے بیسن ایڈ کروں گی سپائسیز ایڈ کروں گی تو یہ ہے زیرا پاورڈر ہے یہ ہاف ٹی سپون ہے اس میں ڈال دوں گے یہ دھنیا پاورڈر ہے یہ ایک کھانے کا چکمچ ہے یہ اس میں جائے گا یہ ہاف ٹی سپون اس میں نمک جائے گا لال مرچ جائے گی اس میں یہ ایک ٹی سپون ہے اس میں تھوڑا سا ہم چاٹ مسالہ ڈالیں گے یہ اس میں جائے گا ساتھ ساتھ ہم کڑی کو بھی لاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے سے لگے نہ تو اب یہ تھوڑا گارہ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اس کو ہم پکاتے رہیں گے ساتھ ساتھ چمچ بھی لاتے رہیں گے اب یہ میرے بیسن دے لیا ہے اس میں بیسن ایڈ کروں گی دیکھوں گی اس میں کتنا یہ ڈالتا ہے اب یہ تھوڑا سا میں ڈالوں گی اب یہ اس میں میں اچھے سے مکس کر لوں گی پیا سے مکس کر لوں گی پھر اس میں پانی ایڈ کروں گی اب یہ بیسن کم ہے ہم توڑا اور بیسن ڈالیں گے اس میں توڑا اس میں پانی ایڈ کریں گے اس میں ثورہ ساہ کریں گے اسے دورہ سب کوئی اس کو اچھیا سمجھ کریں گے اس کو نہ کتلا بنانا ہے اس کے بیٹر کو نہ گھرا بنانا ہے دورہ سب اور پانی جائے گا اس میں یہ پکوڑوں کو بیٹھ کر تیار ہے اس کو میں دو تین مانچ منٹ کے لئے ریس پر چھوڑ دوں گی پھر میں آپ کو پکوڑے بناتے ہوئے دکھاتی ہوں اب یہ میں پکوڑے بناوں گی میں کڑائی میں میں نے اوائل لے دیا ہے اوائل گرم کرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے تو اب اس کو میں چک کروں گی یہ کتنا گرم ہوئے اوائل تو ابھی اس کو ابھی ٹائم ہے تو اور گرم ہوگا پھر میں اس میں ڈالوں گی دوسری سائیڈ پر یہ یہ کڑی ہماری بڑھ رہی ہے یہ اچھے سے اس کو جوش آ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اس میں ہم چمچ بھی لاتے جا رہے ہیں اس کو ابھی یہ پینتیس منٹ ہوئے ہیں اس کو پندرہ سے بیس منٹ اور لگیں گے پھر یہ کڑی ہماری تیار ہو جائے گی اس کو میڈیوم فلیم پہ ہم پکا رہے ہیں تو بہت ہی مزے کی اور بہت ہی کھٹی یمی کڑی تیار ہوگی ہماری آپ کے سامنے ہوگا یہ میں پکوڑے بنا رہوں گی اس سائز کے یہ میڈیوم فلیم پہ پکوڑے بڑھنے ہیں اس کو زیادہ تیارہ نہیں کرنی نیچے سے یہ جل جائیں گے تو ہم اس کی سائچیں ہی نہیں کریں گے یہ دیکھیں یہ کس طریقے سے یہ پکوڑے بھی ہمارے بہت مزدار اور جمی بنیں گے انشاءاللہ بہت مزے کی یہ ریسپی آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں مجھے کمنٹ میں بھی ضرور بتائیں کہ یہ کیسے بنی ہے تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے پھر اور اچھی ریسپیز دیکھ رہا ہوں مجھے ہوسگا ہو جائی ملے آپ لوگوں کے کمنٹ سے یہ جو کڑے کے لئے پکوڑے نہ رہے ہیں ہم ان کو زیادہ موٹا نہیں ہونا چاہیے نہ زیادہ چھوٹا ہونا چاہیے کیکہ کچھ لوگ بہت بڑے بنا رہتے ہیں یہ میں نے ایک ایک کانے کا ایک چمچ سائز یہ بڑا رکھی تو یہ ایسا ہی کریسپی اور مزے کے بنتے ہیں تو چھوٹ چھوٹی بات ہوگا کیا کیا کریں تو چیز اچھی بن جاتی ہے یہ میں سارے پکوڑے بنا کے پھر آپ کو بکاتے ہوں یہ پکوڑے ہمارے بن چکے ہیں باز یہ دور سے رہے ہیں تو اچھے سے اور ادھر سے یہ ہماری کڑی ارموست تیار ہے اس کو بس دس منٹ ہم اور پکائیں گے توڑا زب گارہ کریں گے یہ دیکھیں کڑی کو ہم جتن دیر پکائیں گے اس کا بیسن کا جو کچھا پاننا ہے اور اس کی جو ہوتا ہے جتن دیر ہم اس کو زیادہ پکائیں گے اتنا یہ زیادہ مزے کی کڑی بنے گی تو اس کو دس منٹ ہم اور پکا لیں گے تھوڑی گاریوں میں تک تو یہ اب وہ تلیار ہے تقریبا بیسن اس کا اچھے سے پک گیا اس کا کچھا پان گتم ہو گیا تو اب ہم اس کو تھوڑا گارہ کریں گے بس ادھر یہ پکوڑے بن چکے ہیں میں اپنے ہمارے پر دوں گے اب یہ میں پکوڑے سارے اس میں ڈال دوں گی تاکہ یہ بھی وہ تھوڑے ساکتے ہیں تو تھوڑا اس میں نرم ہو جائیں تو یہ سارے پکوڑے ہیں تاکہ مجھے انداز ہو کہ میں نے کتنا اس کو گارہ کیوں اور کیس طرح سے اس طریقے سے اس کو تھوڑا دس منٹ لکھوں گارہ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جتین دیر میں ہمارا یہ تھوڑی کڑی گاڑی ہو رہی ہے تو میں یہ بگاہر کے لئے آئل گرم کروں گی یہ میں نے پکوڑوں والا آئل لیا ہے اس میں میں یہ تھوڑا سا یہ ہاف ٹی سپون زیرہ ڈالوں گی اور یہ زیرہ ہمارا یہ تھوڑا سا بن چکا ہے میرے پاس سابت لال میں نہیں ہے تو چھوٹی جو سابت لال میں چھوٹیاں وہ ڈھوٹی ہیں میرے پاس یہ کٹو بھی مچھ رہے ہیں تو میں یہ اس میں ڈالوں دیوں اور فلم بن کر دیں گی تاکہ یہ چلیں اچھا سیلک سکتے ہیں میرے پاس اس میں ڈالوں دیوں اللہ اس کو چھوٹی جمک سکتا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر اور کتنا خوبصورت یہ بہت مزے کی اور بہت پیاری بنیا کڑی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ ریسپی اور اس کا بیسن کا کچھا پانو اور سارے یہ بہت اچھے سے پک چکا ہے تو اب اس کو میں ڈش آؤٹ کر لوں گی اس کو میں ڈش آؤٹ کر لوں گی برتن کو کوڑا نساک کروں گی یہ بہت پرفیکٹلی تیار ہے کڑی یہ آپ اس طریقے سے کڑی بنائیں اور آپ یاد کریں گے کہ کوئی چیز بنی ہے بہت مزی کی ڈیلیشیس یہ دیکھیں یہ پکوڑے بھی اچھے سی اس میں اس اون کا ذائقہ ٹیسٹ بھی اس میں رچ بس چکا ہے تو یہ جو بچا ہوا اس میں وہ ترکہ تھا وہ تھوڑا سارا اس میں ڈال دوں گی میں بہت مزیدار جب ملیشیس ڈیلیشیس کڑی تیار ہے آپ یہ رسپی ضرور فالو کریں آپ کو یہ رسپی ضرور پسند آئے گی مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت اور اضافہ حطا فرمائے اللہ حافظ